تاجروں کے لیے بڑی خوش خبری ہفتہ اتوار بھی دکانیں کھولنے کی اجازت شہر میں اب پورا ہفتہ کاروباری سرگرمیاں جاری رہیں گی مارکٹس اور دکانیں رات آٹھ بجے تک اوپن رہیں گی ڈی سی لہور نے نئے اوقات کار کی تصدیق کر دی کرونا وبا میں بھی محکمہ سہت کا قراب تملا باز نہ آیا محکمہ سہت کے اٹھارا ملازمین ویکسن کے نام پر پیسے بٹوڑتے رہے پی کل آئی ویکسن سینٹر پر کرپشن کا سکینڈل بے نکاب ملازمین پیسے لے کر لوگوں کو کتاروں سے بچاتے تھے شکایت ملنے پر محکمانہ انکوئری میں عملہ کا سوروار قرار ترجمان محکمہ سہت کہتے ہیں کہ شوکاز جاری کرنے کے بعد تحقیقات کی گئیں کرپشن گفلت اور گتاہی کسی صورت قبول نہیں لاہور میں کرونا مزید 33 افراد کی جان نگل گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سات سو تینہ افراد موزی وائرس کا شکار ہو گئے تھانہ ہربنس پورا میں تائیونات ہیڈ کونسٹیبل بھی کرونا کے باعث جانبھاک ہو گیا کرونا کے تشویش ناک مریضوں میں کمی ہونے لگی جبکہ وینٹی لیٹرز بیٹس 33 فیصد خالی ہو گئے ستر فیصد اوکسیجن بیٹس بھی مریضوں کے لیے دستیاب رہور کے سرکاری اور نیجی اسپتاروں میں مجموعی طور پر 750 مریض زیرہ علاج ایکسپو سینٹر چوبیس گھنٹے عوام کے لیے کھلا شہریوں کی بڑی تعداد میں ویکسینیشن کے لیے آمد تیس سے چالیس سال تک کے افراد کے ریجسٹریشن جاری چاریس سال سے کم عمر افراد کو سائنو ویکسین لگائی جائے گی لاہور پریس کلب میں بھی کرونا ویکسینیشن سینٹر فعال کلا گجر سنگھ ویکسینیشن سینٹر میں تیرہ سو باوند پولیس حرکاروں کی ویکسینیشن مکمل چالیس سال سے زائد عمر کے صحافیوں کو ویکسین لگائی جانے لگی لاہور میں نو لاکھ پچاس ہزار سے زائد شہریوں کو ویکسین لگائی جا چکی مہنگائی کے مارے عوام پر پھر پیٹرول بم گرانے کی تیاری پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پچیس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجفیز ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پچیس پیسے اضافے پر غور اگران اضافے کی سمری تیار کر لی ایت چھٹیوں میں سپلائے متاثر سستہ آٹا اور چینی پھر غائب مارکٹ میں پچاسی روپے کلو والی چینی کی فراہمی انتہائی کم دکانوں پر ایک سو دس روپے فی کلو تک چینی فیروخت ہونے لگی سرکاری کوٹا بند ہونے سے فلور ملز نے آٹا مہنگا کر دیا بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ کی بجائے ایک ہزار پچاس روپے میں بکنے لگا محکمہ خوراک کا چینوے فیسر گندوں خریداری کا ٹارگٹ پورا کرنے کا دعویٰ سٹیٹ آف دی آرٹ پبلک ٹوائلٹس بنانے کا منصوبہ ٹھپ شہر کے پندرہ مقامات پر بیت الخلاق غیر فال تافن پھیلنے لگا لاری اڈا لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کے قریب ٹوائلٹس انتظامیہ کی گفلت کی نظر روڈ سٹیشن لنڈا بازار گڑی شاہو کے ٹوائلٹس بھی بیکار انارکلی بادامی باغ شہدرہ کے بیت الخلا کا نام و نشان ہی غائب بیت الخلا نہ ہونے سے پھٹ پات اور پارکوں میں گندگی جمع میٹرو پولٹن کورپوریشن حکام کہتے ہیں منصوبے کے لیے مالی سال میں بجٹ شامل ہے شہریوں کو بنیادی سہولیات دینا ترجیح ہے ترقیاتی منصوبے سہولت کے بجائے عذیت دینے لگے حکام کی ادم جلچسپی سے ترقیاتی کام سوسربی کا شکار پرانی انارکلی سے جین مندر تک سڑک جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی راہ گیروں اور مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا شہر میں گندگی کی صورتحال جو کی تو مختلف علاقوں میں کورے کے ڈھیر شہریوں کا مو چڑانے لگے وفاقی کلونی میں کئی ہفتوں سے جمع کورا بدبو پھیلانے لگا علاقہ مکین تافن سے بیزار راہ گیروں کا بھی گزرنا محال ہو گیا انتظامیہ کو متعدد بار شکایات کر چکے کوئی کورا اٹھانے نہیں آیا رہائشیوں کا شکوا عید کی تاتیلات اور لوگ ٹاؤن ختم تمام معاملات زندگی ایسو پیس کے تحت بحال بینک سرکاری اور نیجی دفاتر میں کام شروع ہو گیا تمام دفاتر میں پچاس فیصد حاضری کی اجازت ہوگی تجارتی شاہروں کی رونگے بھی لوٹ آئیں جبکہ برانزرچ روڈ، سرکلر روڈ، میکلورڈ روڈ کی مارکٹس بھی اوپن مارک روڈ، ہارڈ روڈ، شاہ آلم مارکٹ میں بھی کاروبار کا آغاز آزم کلوت مارکٹ، انارکلی، لیبرٹی میں کمرشل سرگرمیاں شروع تمام دکانیں شام چھے کے بجائے رات آٹھ تکھولنے کی اجازت عدالتوں میں کیسز کی سماد، ملزم بھوک کی پیشی کا سسلہ بھی شروع عید منانے کے بعد پردیسیوں کی لاہور واپسی بسدو پر کرونہ ایسو پیس کی خلاف فرضی گاڑی مالکان فچاس فیسد کی بجائے سو فیسد سواریاں بٹھانے پر بزید عید کے بعد بھی ٹرین آپریشن بہتر نہ ہو سکا لاہور آنے والی گیارہ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئیں سٹیشن پر مسافروں کی تعداد انتہائی کم میٹرو سپیڈو بس اور اورنج ٹرین کا پیہ روا دوان میٹرو بس کی ساتھ روزہ بندی سے دو کروڑ باون لاکھ روپے کا خسارہ اورنج ٹرین کی سروس معتل رہنے سے بھی ایک کروڑ پچاس لاکھ چالیس ہزار روپے کا نقصان ہوا شہر میں تفریحی سرگرمیاں بھی جزوی طور پر بحال اجائب گھر بارہ اور چیڑیا گھر دس روزہ بندش کے بعد کھل گیا ایدو الفطر پر ایک لاکھ سے زائد متوقع سیاہ سیہر نہ کر سکے شاہی قلعہ جہانگیر کا مکبرہ دائی انگا کا مزار تحال بند بادشاہی مسجد میں بھی سیاہوں کو انٹری کی اجازت نہ ملی لاہور سمیت بیس ازلام مزارات کو بھی اکتیس ماہ تک بند رکھنے کا فیصلہ اید کی چھٹیوں کے بعد نادرہ کا سسٹم جواب دے گیا ایک گھنٹہ سے زائد لنک ڈاؤن رہنے کے بعد بحال نادرہ میگا سینٹر شملہ پہاڑی ساندھا روڈ میں سائلین کا رشت لگ گیا کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور شناختی کارڈ کے حصول کے لیے آئی شہری خار ہو گئے ترجمان نادرہ کہتے ہیں کہ دیٹا اپ ڈیٹ کرنے کی وجہ سے لنک ڈاؤن ہوا شہباز شریف کا بینون ملک جانے کا راستہ بند لیپ کی سفارش پر کابینہ نے نام ای سی ایل میں ڈال دیا اپوزیشن لیڈر نے لاہور ہائی کورٹ سے جوچو کر لیا شہباز شریف کے بکلا کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست طائر درخواست میں ڈی جی ایف آئی اے اور وفاقی حکومت سمیت دیکھر کو فریق بنایا گیا عدالتی حکم عدولی پر متلکہ افسران کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے گی درخواست میں موقف قل سبحانی کا کافلہ مسلسل ناکامی اور گمنامی میں ڈوبتا جا رہا ہے ایک گارنٹر دوسرے کو لانے کی بجائے خود فرار ہو رہا تھا شریف خاندان کی ذات کے درد سے عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے مہنگائی کے خلاف داکسین کو بھی موثر بنایا جائے گا معاملے خصوصی وزیر اعلیٰ ڈوکر فریدوس آشی کے امان کی لہور پریس کلپ میں میڈیا سے گفتگو حکومت کو سوائے انتقام کے کسی اور چیز کی فکر نہیں پی ٹی ایم اجلاس میں استیفوں کا حل نکالا جائے گا حکومت کے خلاف جدوچہت ہر طبقے کا حق ہے جہاں گین ترین سے نون لیگ کا کوئی رابطہ نہیں کاروباری معاملات کو منی لانڈنگ میں ڈاننے کی مصممت کی سابق وزیر قانون رانہ سنہ اعلیٰ کی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو منشیات برامت کی کیس کی سماعت وغیر کاروائی مرتبی ڈیفنس میں لندن کی لوگ ریجوئیٹ مائرہ کی قتل کا کیس ایف آئی آر میں نامزد ملزم سعاد امیر برٹ شامل تفتیش ہو گیا مائرہ سے پہلے دوستی تھی پھر لڑائی ہو گئی قتل کی واردات کے روز اپنے گھر میں سویا ہوا تھا مائرہ کے الزامات پر پہلے بھی پولیس کو اپنی صفائی دے چکا تھا ملزم نے افتدائی بیان پولیس کو ریکارڈ کروا دیا سسرالیوں سے فراٹ کے ذریعے گاڑی کیوں ہٹائی ملزم کی زمانت خارج کھونے پر فرار کی کوشش لہور ہائی کورٹ کا آہاتہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا پیشی پر آئی فری کین آپس میں گھتم گھتا ہو گئے مارکو ٹائی کے باوجود بھی ملزم بھاگنے میں کامیاب اور شہر میں جمعہ کے روز موصلہ دھار بارش کا امکان محکم موسمیات میں الیٹ جاری کر دیا نکاسی آپ سے متعلق تمام اداروں کو قابل از وقت اقدامات کی ہدایت واسا حکام کا بائیس نشیبی علاقوں میں ڈی بوٹرنگ سیٹ پہنچانے کا فیصلہ موسیقی